وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ طَلَالَةٍ فِن نَّار ابھی ہمارے سینل کاری اکو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نشیطان الرحیم مرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا مُتَفَدِّعاً مِن خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ جمالِ حُسْنِ قُرْآن نورِ جہاں ہر مسلمان ہے سبجھو ذرا بہت بہت قیمتی ہو گئی ہے تھوڑی جی سبجھو فرما دے ایک وری جانا ترب سی کے بیانے دے کی ہو گیا ہے جمالِ حُسْنِ قُرْآن نورِ جہاں ہر مسلمان ہے قمرگ چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا یہ کیوں نہ ایسا ہو یہ کلامِ باق رحمان ہے نہ لگ دیں اگلی بات بھی ہو جائے دورانِ خطاب ذہن تو نکلی نہ جائے کدھرے کافر ہے وہ دل شیطان ہے وہ دل جو دین و ایمان نہ رہے کہو بے شک اس دل دے شیطان اور کافر ہون اندر شک بھی نہیں جے دے دلے چے ایمان ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کافر ہے وہ دل جو دین و ایمان نہ رہے دشمن ہے وہ زبان جو وردِ قرآن نہ رہے کہتی ہے یہ ہسٹری با آوازِ بلند تم کچھ نہ رہے گر مسلمان نہ رہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ دل ہی ٹھاڑ جانتا ہے یہ میں دل نا انجدیاں ٹھنڈا پہنڈیاں محبتان دے رک بھی پہنڈ لگ جانتا ہے سونے نبی تا نام ہی اتنا پیار ہے سبحان اللہ وعلا آل محمد وبارک وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ حمد و سنا اللہ جل جلال عبو باستِ درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ اعادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما اور پیغمبرِ آزم امامِ آزم اور پوری کائنات دے قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و صحابہ و سلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں بزرگو بھائیو موززینِ کرام اور میری قابل صد احترام ماہو معزدات بہنو عزیز طالباء کرام و معزدات طالبات مالک الملک دی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کرم نوازی اللہ سوڑے دی کرم فرمائی ہے کہ اللہ نے میں ایسے پیارے جماعت والے انتظامیہ والے میرے سامعین جو علم سکھن واسطے آندے نے اور الحمدللہ میرے کاری شفیق الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی کاری کاؤسر صاحب انہا دی الحکمہ انٹرنیشنل دی ٹیم ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال ساڑی اصلاح واسطے ہما تن ہر وقت موجود ہوں دیئے اور آج دے ساڑی مزید خوش قسم دیئے کہ جناب محترم المقام میرے بڑے دیرینہ ساتھی بہت پیارے دوست کاری زیاء الحق صاحب یو اے ای تو ماشاءاللہ یو اے ای تو تشریف لے آئے بیرون ملک کافی سال گدارے اور الحمدللہ آج میرے جمعے اندر تشریف فرما عالم دین اور بہت پیارے مجھے ہوئے دوستنے میرے اسے طرح جو محترم محمد عرشد بھٹی صاحب میں انہا نو انا دے عمل یا انا دی داری تے انا دی وضاقتانو بے کہ میں شیخ الحدیث کہنے دا انا پیار نو اور گوہ ہس پیندے نے مسکرہ پیندے نے تو برک ایفیق پیار محبت دین نال شغف دین نال جو عقیدت اپنی ایسی بڑا اپسنا تعلق جوڑ کہ اللہ کوئے کے ام میرے اللہ کوئے ہے بندہ سبحان اللہ اللہ خود ہی محبت کرے گا بندیاتو اللہ دے قرآن کلام نال محبت کرے گا میرے نبی دے فرمان نال محبت کرے گا ایدر ویکھنا قرآن آج عظمت قرآن اللہ دے فضل نال جے دے اندر قرآن ہی قرآن انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال قرآن سنت دے دلائل دے نال مفاہین نال انشاءاللہ بیان کرانگے اللہ دی میرے بانی دے نال توجہ فرمانا مالک الملک نے اعلان فرمایا آج دے خطبے اندر جو میں عید پڑھی اللہ فرمایا کہ لو انزلنا حاز القرآن اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر اس قرآن پاک نو اسی نازل کر دیں دے اے دروے کھو قرآن دا جو میں پڑھن دا انداد خطیب دے اشارات بھی تے واضی ہویا کر دیں نا اے دروے کھنا پھر اے جناب اسی جناب نیٹ دے ہوتے بکھنا ہور باتے اے نا جناب ویڈیو دے ذریعے تے آڈیو تے بکھنا سننا ہور باتے لیکن جڑا لائیو بالمشافہ من سامنے بیٹھ کے پھر جمعہ دا خطبہ ہوئے اتنے پیارے سمیتے محب محبتاں تے پیاراں والے بندے موجود ہون پھر لو تفائے گاہ دروے کر کے بات سوڑنا لو انزل نازل قرآن علا جبل اللہ کہندہ اگر اس قرآن پاک نو اسی کسے پہار تے نازل فرما دیں دے میرے پیارے محبوب پیغمبر میرے نبیان دے سردار پیغمبر یہ میرے لاٹ اور چہیتے پیغمبر لارا ایتا ہو خاشعا متصدیعا من خشیات اللہ دوسری اپنی آنکھا نال ویکھ دے اے پہاڑ بھی اللہ دے دار کو لو آخو زاریاں کر لگ جاندہ ریزہ ریزہ ہو جاندہ جی جی اللہ نے نادے بھی فرمایا وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَظْرِ بُغَانِ النَّاسِ یہ مثالہ سی لوگ آواز تے بیان کرنے آن لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ غور و فکر کر لگ جاند تدبر کولو سمجھ کولو کاملین اس واسطے اسی مثالہ بیان کرنے آن اللہ کریم نے فرمایا لوگوں بات سمجھو اللہ فرما دینے میرے پیارے محبوب پیغمبر نبیان دے سردار اور لاٹ چہیتے پیغمبر فرما دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ابو دعوود شریف اندر حدیث موجود ہے ایک ہزار چار سو اٹھ سٹھ نمبر حدیث دا سند ہے سند ہے اتبار نال سی الحمدللہ سی حدیث اندر میرے تیرے پیارے نبی سونے نے فرمایا زین القرآن نبی اصواتکم فرمایا قرآن مجید نو اپنی آوازہ نال بنا سوار کے خوبصورت کر کے مزین کر کے پڑھیا کرو زیند دیو قرآن پاک نو اپنی آوازہ نال سونی آواز نال قرآن پڑھنا سبحان اللہ میرے پیارے ویر چل دیا چل دیا میں گزارشی کر سکنا روکیسٹ کرنگا اپنے ان دوستان دیا گے جیڑے جناب اے خوشے صحیح قرآن پڑھنو آواز نال پڑھنو جیڑے ہو دیتے تنقید کر دینے یہ بہت بڑا ظلم ہے حالانکہ چاہیدہ ہے کہ صدی طرح آخن سانو نہیں پڑھنا آندا ساڑے تو پڑھے آ رہی جاندہ ساڑی مجبوری ہے ساڑی کمزوری ہے پر نہ قرآن ایسے طرح پڑھنا چاہیدہ ہے کیوں جی؟ اے خطیب باننا گفتگوے ایک اڑا علمی بات ہے ہائے میرے اللہ ہی جی تین سال حفظ دے زیادہ لگن کاری صاحب اور تجوید تے پھر تین سال لگن تے قرآن انج پڑھے آ جاوے تے ترجمہ صحیح کرنا کو ایفے بھی یہ تعلیم ہووے تے ترجمہ لفظ سدھے آنگے جناب عدبی لفظ تے اس واسطے اتنے سال دس بارہ سال زیادہ تعلیم پڑھ کے بندہ قرآن انج پڑھے تے اے جناب وڈائی علمدہ ہے ازا جنو ہے کاری کاؤسر صاحب ہم متھے تے وٹ باگے کروے یہ تے علمی وعد نیت خطیب بانا یہ تے امی وائزہ نا گفتگوے استغفر اللہ معاد اللہ پھر کون پڑھے گا کون میند کرے گا اگر میند نو اس طرح رائے گاں کیتا جائے اور جناب عدر دیکھو میرے نبی نے فرمایا قرآن مجید نو زیین القرآن نبیہ سواتکم اپنی آوازہ نو بنا سوار کے آوازہ نو خوبصورت بنا کے قرآن نو خوبصورت بناو زینت دےو زیین دےو قرآن پاک نو خوبصورت بناو جتنی اللہ آواز دیتیو نو مزید کانٹھانٹ کر کے مزید پریکٹس کر کے مشکر دینا مشکاری اضرات جڑے تلافتہ کرنوالے اللہ اکبر اللہ اللہ ایت سے وعد تے اگلی حدیث ہے بخاری شریف دی سماعت فرما لاؤ فن حج ساتہ ہزار دو سو ستونجہ نمبر ساتہ ہزار دو سو ایک حدیث جناب دوسری جگاتے ساتہ ہزار پانچ سو ستائی نمبر ہوئی حدیث موجود ہے میرے پیارے پیغمبر ایسے ہی بخاری شریف دی حدیث ہے لیسا منہ والی سنی ہوئے گی قدی اللہ دے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منہ لیسا منہ لی ملم ملم یتغن نبی القرآن فرمایا او بندہ جڑا قرآن مجید نو ترنم نال نہیں پڑ دا یتغنہ غنہ سمجھے اور بھی لوگ اے دروے کو غنہ نال ترنم نال ترز نال لینا نہیں پڑ دا لیسا منہ او ساڑے وچوں ہی نہیں اللہ دے نبی فرمایا او ساڑے نال دا نہیں ہوں تنقید کرنا لے اپنا محاصبہ آپ کر لین کہ پیارے نبی دے نال دا اونا ہے یا حضور دی اس حدیث دے تاعت پیارے نبی نال اپنا تعلق انہیں توڑنا ہے اللہ اکبر اللہ ہے جی بڑے سالہ دی بات مسلسل انتیسی رات میری سرگو دے میاں عبدستار بڑے عظیم آدمیوں دے سڑ اونا کلو دی سی اک میری کاری صاحب اور آنے استادہ میرے آنے میں نو جناب سفارش کر کے بڑی میند نال حکمن کہتا کہ تسی فلاہ جگہ تے جانا ہے تے بیٹا اس دن تسی اے تھے حاجی سردار صاحب ربز جینب بڑھائی سی نمی اونا کلو دے خطاب کرنا ہے او میں نو جانا پیا تے میں جدو دوبارہ جلسے دے گیا نا او تھے سرگو دے میاں عبدستار ہونا تھی زیرستار تو دے سے جلسے تے کہہ دے رہے کاری صاحب یا تے دعا کم با چو ایک کم کرو یا تے کاری عبدالحفیص صاحب فیصلہ بادی آلی کاری وہ مجھ کو فیصلہ بادی آلی سا نو یا جڑی لے نا جڑی لے ٹون یا تے ٹون سکھا دے ہو ٹون کہنے نہیں یا اللہ تے یا پھر ساڑے جلسے دے آیا اللہ ساڑا گزارہ نہیں کہنے نہیں تو ہڑے بگئے اتنی محبت رہا استادہ نے ریض پائی ماشاءاللہ قرآن پاک سے ہی پڑھنے دی اللہ اکبر ایدر ویکلان درہ میرے نبی سونے نے فرمایا کہ ہوں جی جناب ساتہزار پانچ سو ستائیس نمبر عدید سون لے دے جناب میرے پیارے نبی نے فرمایا لیسا مننا لیسا مننا ملن یتغن بالقرآن جیڑا قرآن مجید نو خوبصورت بڑا کہ لے نال ترز نال ترنم نال لئی پڑھ دا اس ہاڑے بچو ہی نہیں پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دی قہور حدیث آئی جے پانچہ ہزار تئی نمبر بخاری شریف دا نمبر اس حدیث دا اور جناب مسلم شریف تیس سات سو بانوے نمبر حدیث ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رشاد گرامی متبقوں لہر ویتے میرے نبی فرما دے ما اذین اللہ لشین ما اذین لنبی یتغن موسیقی میرے نبی سو نے فرما دے ما اذین اللہ لشین کسے آباد اللہ تبارک وطالعہ کسے چیز دی آباد اتنا پسند نہیں کردہ جتنا نبی دے کولو سونی جی آواز نال قرآن پڑنا پسند کردائے نبی نبی قرآن پڑے دا مطلب نبیاں دے امام دی آمنہ دے لال دی آواز اتنی پیاری اتنی خوب صورت اس نبی لفظ نبی تو مراد قرآن دا جل لفظ آیا قرآن قرآن سمجھائی اس لفظ امام نال اللہ نے لحن دابود دی آتا فرمائی چالتے پرندے رک جانتے جن قرآن سن لگ جانتے میرے نبی دا میرے پیارے نبی قرآن پڑن میرے نبی نو سخمی کرنے والے لوگ نو حان کرنے والے گالیاں دینے والے او تکندہ کونیا نار رات نو نو کسے آباد نو اتنا پسند نہیں کر دا جتنا اپنے نبی کو لوگ قرآن سن آباد نال سن 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 سبحان اللہ متفق جناب دے سامنے بیان ہوئی آؤ ایک حدیث بخاری مسلم دی اور سواد فرماتے جاؤ میرے اور تو آدھے پیارے محبوب پیغمبر دے صحابی حضرت حسید ابن حضیر سارے کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی فرما دن میں ایک رات اپنے گھار اندر جناب تحجد دی رماض اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہی میں قرآن پڑھ دا کیا پیان میرے کول بنیا گیا میرا گھوڑا پید کیا ایوے یک دم ڈر کر خوف زدہ ہو کے پید گدائے اچھل دائے اور میں خطرہ لائے کویا کہ میرے کول میرا یحی بیٹا لیٹیا ہویا ہے انہوں اپنے سما تلے رون دی نہ ڈالے کہ اندرے جلدی نہ تلاوت باندھ کر کے اگیوں پیچھیوں سجیوں خبیوں ندرہ ماریا کچھ ندر نہ آیا کہند نے جی میں آسمان اپنے ندرہ اٹھائیا ایک چھتری نما بادل نما ایک سائے بانے اور جناب او دے اندر کندی لان روشن لے ستارے چھل مل چھل مل کر رہنے کہند نے اس طریق نال قرآن مجید میں جناب دوبارہ شروع کی تاہ گھوڑا پھر اچھل دائے پھر تلاوت باند کر کے وے کیا پہلے نال اے بدل دا ٹکڑائی یا چھتری نما جھونڈ ستار آدھا خریب ندر آیا اے دن اندر اس نال زیادہ پہلے نال زیادہ ستارے جگ مگ جگ مگ کر دے ہوئے ندر آئے حیرانی ہو گیا کہندہ تیزری مرتبہ پھر تلاوت شروع کرنا انج لگ گیا اس مرتبہ جو میرے بچے تھے آئی چڑھے آئے میں جلدی نال تلاوت باند کی تھی بس کوئی سوت رہ دا یا انچان دا فرق ہوئے گا گھوڑے تھے سم میرے بچے تو ہٹ گئنے اور تو بچہ کھوڑا تھم گیا میں تلاوت رو کی گھوڑا بھی رک گیا کہندہ نے میں چل دی نال تا میک گیا کہندہ نے ستار یاد سائے بان اچھتری نمہ جھونڈ ستار یاد میرے سردے قریب تو ہو گئے آہ اہ 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 اتا گھندا نظر آ سویر ہوئی اللہ دے پیارے نبی دی خدمت اندر جا کے عرض کر لگا میرے نبی نو جا کے دسیاد ساری داستان سنانا شروع کی تھی اللہ دے پیارے نبی فرما دینے سید پیار آہ تلاوت جاری رکھ دیوں عرض کر دینے یا رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم پیارے مابوب جی میں معصوم جانتے ترس آ گیا میں کہہ تیرے میرے بچے بھی جان نہیں لین دا اہ دیتے ترس آ گیا کہہ نبی تلاوت بند کر دیتی اتا ام بی خیات ام بی دیا اے سارے دا سارا سائبان اے بدل جلمل جلمل کردہ ہویا ستاریاں والا جگمک جگمک کردہ ہویا میری نظرہ تو جل ہو گیا غائب ہو گیا اللہ دے نبی فرما دینے حضرت سید مخاطم کر کے میرے نبی فرما دینے سونے وَلَوْ قَرَاتا لَأَصْبَحْتا فرمایا اگر تو قرآن پڑدہ رہ دیو تلاوت کردہ رہ دیو دیں چڑ جاندہ لَأَصْبَحْتا تو سویر کر لیندہ یعنی دیں چال لیندہ دیں چڑ جاندہ یَنْ دُرُنَّاسُ اِلَيْحَا لوگ اپنی آنکھ نال اِنَا نُو وَيْخْدَے کون سن جن اِنُو وَيْخْدَے اللہ دے نبی نے بات تو شروع فرمائی سونے آئے تِل قَلْبَلَائِ کَ تُو دَنَتْلِ سَوْتِق سونے آئے تے فرشتے سن تِل قَلْبَلَائِ کَ یہ فرشتے تھے دَنَتْلِ سَوْتِق تیری آواز سون کے دَنَا یَدْنَا اُنْدَا قریب ہونا اُتھے نیڑے ہوئے سڑ اُتھے قرآن سون نواز تے تیرے کول آئے سبحان اللہ انج قاری قاری قرآن پڑھے اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ صلی اللہ دا سے آبی حضرت حسید ابن حدیر کتنا پیار قرآن پڑھ دینے اللہ دے نبی نے فرمایا تِلْكَ مَلَائِكَةُ دَنَتْ لِسَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَا اَسْبَحْتَ يَنْدُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا نا علی فرمایا فرمایا لَا يَتَوَارَ مِنْهُمْ وہ فرشتے تو ان لوگوں کی آنکھوں سے چھپنا سکتے الغرد جناب بکھونا میرے پیارے نبی لوں شوق نہ سی قرآن کدھرے بھولنی نہ جائے حضرت جبریل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن سنا دینے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال سنی وی جا رہے گھن دینے نال پڑے وی جا رہے گھن دینے یعنی جدو میرے نبی پڑھ دینے دور کر دینے قرآن پاک دا سیدی سے رمضان المبارک دینر یہ میں حدیث دی وضاعتے دے جو استمباد پھر کسے موقع تے سناؤں گا بس اتنے ہی میں ٹاچ دینا چاہنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو جبریل پڑھ دینے آپ سنے وی جا رہے گھن دینے دے پڑے وی جا رہے گھن دینے گدرے بھول نہ جائے شوق کتنا ہے قرآن نو یاد رکھن دا میرے نبی نو اتنا شوق قرآن نال اتنا پیارے نال نال پڑی وی جا رہے گھن دینے نال سنی وی جا رہے گھن دینے ادرو عرش والے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فایذا قرأناه فاتبع قرآنا سبحان اللہ اللہ فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر اپنی زبان اقدس دوسری برتبہ نہ ہلاؤ بار بار حلانے دی زحمت نہ کرو مشکت اندر نہ پاؤ اپنے آبنوں اللہ ایتے بھول جائے گا اللہ نے فرمایا سونی اللہ نانا نہ میرے پیارے محبوب پیغمبر ان علینا جمعه وقرآنا سونے اے ساڑی ذمہ داری ہے ذمہ داری ساڑی اللہ کہنے نے اسی اس قرآن نو تو ہڑے تنازل بھی فرمایا ہے اور اے جمع کرنا تو ہڑے سینے اندر اے ساڑی ذمہ داری ہڑے سینے چجمہ بھی کر دیاں گے وہ فرق پڑھنا چاہو گے فرمایا پڑھا بھی دیاں گے فَإِذَا قَرَأْنَاوُ فَتَّبِعِ قُرْآنَا جدو پڑھنا چاہو گے تو آڑی زبان تے پچھے پچھے چلا دیاں گے قرآن پڑھا بھی دیاں گے سونے آپ پڑھنا پڑھنا تے آسانے پڑھنو کسے حافظنو آنکھ ہونا کہ دو اس بارے دو ترابیہ جی پڑھنے نے پڑھ جائے یا کہنا بچھو بچھو بیان کرنا بیان مشکل ہے اللہ ابر اللہ فرما دینے سونے آن ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا ہسی بیانویں کرا دیاں گے واہ جیوہ میرے تیرے پیارے مابو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اے دروے کھونا میرے نبینوں قرآن پاگدہ کتنا شوکے کتنی بحبت نال نال پڑھے جا رہے یہ تھی اللہ نے میرے پیارے پاک پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ازازہ تا فرمایا یہ میرے نبی دا موجزہ ہے اللہ کے ذریعے سونے آن قرآن نازل کرنا اور ساڑھے ذمہ یہ توڑے سی لئے اندر جمع فرمانا تھے ساڑھے ذمہ پڑھانا تھے ساڑھے ذمہ سونے آن بیان کروانا اوہی اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا وہ بھی ساڑھے ذمہ ساریاں ذمہ داریاں اللہ نے آپ چکلے گانے جی 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 میرے پیارے بیر ایدر ویکھنا محمود بے مصری نے ڈاکٹر غرینیہ دے اسلام لے آنے دا سباب سورت نور دی آیت نمبر چالیس نو بتلایا ہے آیت نمبر چالیس سورت نور دی کہندے نے محمود بے مصری کہندے نے میں میں نو بتا چلیا کہ ڈاکٹر غرینیہ مسلمان ہو چکے آئے کہندہ میں پتا تھا پتھ دیاں پتھ دیاں معروف بندہ سی معروف بندہ دا پتا تھا لبنا یا تلاش کرنا کو مشکل نہیں ہندہ کہ جناب کہندے نے میں نکلے آنے نکلے آنے ملاقات واسطے نکلے آنے بچو دے کلین پتے پہنچ گیا جناب میں انہیں کسے دسیا ہو دے جناب جتنے بھی جناب دے ملازم انسان محمود آئے نے بڑے محزت بندے لگ دے نے باریش بند آئے تے جناب محمان تشریف لے آئے نے کہندے نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب اگے آن سے اگے وعد کر کے انہیں دا استقبال کیتا انہیں نو بٹھایا نال اپنے ملازمین نو کرا انہیں کہہ دیتا جلدی نال چائے انہیں دی خاطر توازو کرو انہیں کونو دس یا پندرہ منٹ ٹیم منگیا کہندے نے میں دو چار مریض نے انہیں نو میں چیک کرنا ماں ٹیم دیتا ہویا ہے تے بعد اچویت وارے کو لائے اپنے ٹیم دے شیڈول دے مطابقہ آ گیا اتنی دیر تک مہمان جا کے چاہ پی رہنے محمود بے مصری اچھا اور جناب آ گیا آ کے بیٹھے گفتو شنید ہوئی لمبی بات لے کر میری مضمون آلی بات جناب ڈاکٹر غنینیہ دیکھے سوال کر دینے محمود بے مصری کہندے نے تس سو تسی مسلمان کی میں ہوئے ہو کیا کسے مسلمان ہنی اس کالردہ خطاب سنے آئے یا کوئی جناب تسی کسے دی تفسیر پڑی ہے اور جناب یا کسے عالم دین دا او دن آل توہا ڈاٹا کر آ منادرہ مباہ سا خوئے آئے جدی وجہ کر کے تو انہوں قرآن مجید دی عظمہ تسلیم کرنے پہی اہل اسلام نو اسلام نو قبول کرنا پہ آئے اہل اسلام اندر داخل ہونا پہ آئے کہندے نے میری آج تاکہ کسے مسلمان نال ملاقات ہی نہیں ہے سب تو پہلا مسلمان توں اے جن نے جے دینا میری ملاقات ہو رہی ہے سب تو پہلا مسلمان توں اے کہندے نے پھر مسلمان کی میں ہویا کہندے نے بس میں سمندرہ دا سیاہ تھا گویا کہ آپ بھی مخلوق ہونا میں پانیاں دے اندر رہن والا سمندرہ دا سیاہ سمندرہ اندر رہن والا پوری سمندر دی قفیت نو راتان دے اندھے رہنو اے سمندر دے تھپیڑی آنو توفانہ نو جاننا سارے دے سارے معاملات میرے سامنے نے کہندہ ایک دن میں نو کدھ رو قرآن پاک دا نسخہ ملے آ قرآن پاک دا انگلش ترجمہ جڑی زمان میں جانتا سا ترجمہ ملے آ میں جناب انو پردہ پردہ رہا پردہ رہا میرے دل و دماغ دے دریچے کھلتے رہے کھلتے رہے بلاخر وقت آیا ویسے میں مسلمان نہیں ہویا سا اس وقت لیکن میں نو اپنے میدان اندر بڑی ترقی ملی بڑا روج ملے آ قرآن پاک دے جناب جو جو میں قرآن مجید دیا باتا انہیں تھی عمل کر دارے ہاتھ میرے میرے میدان اندر میرا اروج ہندہ رہا ترقی ہندی رہی میری شیط بھی بڑھ دی چلی گئی کیونکہ قرآن و سننا قرآن و حدیث دے مسائل ہی ایسے نہیں جنہوں اپنا نار بندے دی شیط بھی بڑھ دیئے بندے دی دنیا دی زندگی بھی کامیاب ہندی اگر کلمہ پڑھ لے دے آخر اس واسطے کہہ دے رہے میں کلمہ نہیں پڑھیا اس وقت کہ میں جناب یہ دے تھے پڑھ دا گیا پڑھ دا گیا باتاں میں بڑیاں چنگیاں لگیاں میں کہہ دا رائٹر کو کمال ہی سی کہ جڑا اتنی اتنی پیاریاں اور اتنی اچھیاں انسانی عزی بنائی واسطے باتاں لکھ دا ہے بڑا کمال بندہ ہوئے گا کہہ دا ہے میں سنیاں دوروں کے صحبے قرآن جنہوں نے قرآن اکھر نازل ہوئے نازل آلی تے بات نہیں انہوں نے کہا میں سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے محمد نے قرآن لکھے آئے انہیں اکھر بیان کیتا ہے تے لہذا میں اکھر ہوں بڑا بندہ عظیم ہوئے گا تے جدو میں کہندہ پڑھ دیا پڑھ دیا اتھے پہنچیاں نا اس عید تے پہنچیاں چالیس نمبر عید اور اس چالیس نمبر عید تے میں پہنچیاں اللہ اکبر اللہ 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 تے سورت نور دیئے سیعت رو پڑھیا تے دا ترجمہ اللہ اکبر اللہ عید کیئے عیدر ویکھنا فرمایا جی اوکدل ماتن فی بحر لجی یغشاہو موج من فوقی موج من فوقی صحاب سبحان اللہ اوکدل ماتن فی بحر لجی یغشاہو موج من فوقی موج من فوقی صحاب اینجے جناب جیڑا ظلمت تے دھیریا دے اندر اینجی او دی میں سال دیتی گئی ہے جیڑا دین تو دوری ہوتے اینجے جمیں سمندرہ دے پانیا دے دھیرے اے رونا دیا لجی یغشاہو او پھر لہرہ دے او دے تھپیڑیا لے لہرہ نے او نو جناب راتان دے دھیریا نے ٹاپ رکھے آئے اور راتنو اندھیریا دے اندر موج من فوقی ہی موج موج من فوقی صحاب موج دے اتھے موج پھر موج دے اتھے موج او دے اتھے بادل یعنی اندھیرے ہی اندھیرے نے نہ غلوماتوں باغو ہے فوق باغ بعض اندھیریاں نے بعض اندھیریاں نو تھاپ رکھے آئے اندھیریاں دے اتھے اندھیرے یعنی اس طرح دا منظرنا اگر کوئی ہاتھ کٹن والا اپنا ہاتھ بار کٹے انہوں ہاتھ بھی سجائی نہ دے وے اتنے دیرے کے قریب ہاتھیں پدانی میں قریب ہاتھ میں ہاتھ بھی نظر نہ آوے فرمایا اس موقع تھے وَمَلَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ فَمَلَهُ مِن نُور فرمایا جے اللہ روشنی نہ آتا فرماوے تے کوئی روشنی معایہ کر سکتا نہیں ہے میں اتھے سوچے آ میں کہا جس بندے نے کلام لکھے آ اوہ دی کئی ہزار سال عمر ہوئے گئے جنہیں کلامِ بیان کیتا ہے اوہ صحبِ قرآن محمد نامی بن لے دی اوہ صحبِ بشر دی اوہ سے انسان دی کئی ہزار سال عمر ہوئے گی دا تظرینیاں کہہ رہے ہیں کئی ہزار سال عمر تے اوہ کام بز کام اپنی دو چار ہزار سال دی عمر اندر اوہ ہزار سال تے کٹ تو کٹ سمندرہ جی رہا ہوئے گا ہزار سال سمندرہ دے اندر میرے تو زیادہ سہر و سیاد کرندہ شوقین ہوئے گا لیکن پھر میں سوچ دا سا پاوے ہزار سال بھی رہا اوہ سمندرہ چرین نارا بندہ اے دو سترہ دے ایک اے تندر تے اے اتنی بات نہیں سمیٹی جا سکتی اے دے ہزارہ سال سمندرہ چرین نارا سمندرہ دے نظارے بکھن نارا اوہ کتاب لکھے تے انہی بات واضح ہو سکتی ہے انہی بات دی وضح مفہومتان واضح ہو سکتا ہے کہ اگر پوری کتاب لکھے یہ تے صفا بھی نہیں عددہ صفا بھی نہیں دو لینانے دو سترہ دو سترہ دے اندر اتنا کچھ بیان سمندر سمیٹ کے نہیں رکھے آ جا سکتا کہنے دا جدو میں نے پتا چلیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی انسان انہی تے قدی تریڑ سال دی صرف عمر پائی اور تریڑ ساٹھا تریڑ ساٹھا سالہ پوری عمر اندر سمندر دا قدی سفر کیتا ہی ایک دنویں سمندر دا سفر نہیں کی تا باس کہنے دا میرے دل و دماغ دے تریچے کھل گئے میں کیا اوہ محمد دا رب یہ عرش دے جڑا مستبیئے جڑا سارے ڈوب دے ہوئے دے نظارے میں اکھ دے جنہوں نہ نو اونگان دیئے نہ نیدان دیئے سارے نظام ماتا خالق دے مالک کہنے دا میں نالی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اے جے قرآن پاک دی عظمت سبحان اللہ ایسے وعد دے دے میں عرض کرنا چاہنا میرے پیارے ویر غور نہ لکھ بات سنے آجے بڑی پیاری گالے خاجہ احمدین عمر تصری رحمت اللہ اور جناب مولانا سناؤلہ عمر تصری رحمت اللہ ایسے طریقے نال مولانا قلام اللہ اتنو عمر تصر دے جناب بہت بڑے عالم دین سناؤلہ ایک دن عمر سر اندر اپنی ایک مجلس اندر تشریف فرمانے اتھے بیٹھے ہوئے اپنی گفتگود دوران اللہ نے جناب مولانا سناؤلہ مرہوم نے خاجہ احمدین نو سوال کیتا ہے کہنے نے کہ جناب تسری اتنی بادس ہو کہ جن لوگاں دی زبان اندر کوئی کتاب نادل ہوئی ہے انہ دا فام سند ہے یا غیر اہل زبان دا جننا لوگاں دی زبان کتاب کوئی اتریئے کیوں جی آسمانہ تو کتاب اتریئے انہ لوگاں دا فہم سندے یا غیر اہل زبان دا انہ دا جناب فہم سندے اللہ اکبر اللہ اللہ خاجہ صاحب فرمان لگے اہل زبان دی زبان اور لغت تے سندے کل سمجھ رہے ہو نا اہل زبان دی جناب زبان اور لغت او تے جناب سندے لیکن انہ دا فہم سند نہیں ہے تے مولانا صنع اللہ مرہوم نے رحمت اللہ رہے اللہ نے پچھے اے دیتے دلیل کیے دلیل دے تا اور تے خاجہ صاحب نے سورہ توبہ دی آیت نمبر ستانوے تلاوت کی دیئے کہیں دنے العرب وشد کفرا ونفاقا وآجدر واللہ یعلمو حدود ما انزل اللہ وآجدر واللہ وآجدر واللہ اللہ نے اپنے نبی تے نازل فروائیے سبحان اللہ جی 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 اپنی بات سنی تے فورا جنا مولانا صنع اللہ مرہوم فر تے مصررت نال بول اٹھے خوشی نال چھوم اٹھے تے کے دنے اے ایتت میرے واسطے آج ہی نازل ہوئیے وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَظْرِ بُوَا لِلنَّاسِ لَعَلْ لَهُمْ يَتَبَكَّرُونَ حیدر وے کھنا زنون مصری بہت بڑے مشہور بزرگان دین اندر انہ دا شمار ہندائے گل سنے جی گل بڑی پیاری ہے اللہ اکبر جناب جوانی دی جوانی دی عمرے جوانی دی ایام اندر ایک بہت بڑے عیاش یعنی عیش پرست دے کول ملازم نینا دور جام چلتا ہے دور جام چلتا ہے شراباں چلتی ہیں شراب کباب دی ہیں محفلہ بپان دی ہیں اے زنون مصری بھی ہونا دے اندر موجود رہے اللہ اکبر اللہ اچانک ایک دین ایک بندے نے قرآن تھی جناب سور حدیث دی آیت نمبر سولہ پڑی ہے جیدی اندرنا دے عالم یعنی للذین آمانو ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ایمان والے ہو کیا تو ہر دیتے ہو وقت نہیں آیا کہ اب اللہ کلو ڈر جاؤ اللہ اکبر اللہ اے ایمان والے ہو عالم یعنی للذین آمانو اے ایمان والے ہو کیا تمہارے پاس ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ اللہ دے اللہ تو ڈر جاؤ اللہ تو ڈر جاؤ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ اے 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 تو سونی او سے ویلے روندے نے توبہ کر لیندے نے اپنے گناہ واتو بات سے زنین زنون مصری دا او نا دی زندگی دا نقشہ بدل کر کے رہ گیا سونی آئیں چی دی تبدیلی لے گیا اے دروے کو تبدیلی آئیے نا زنون مصری دی زندگی دی اندر مقربین بندیاں دی اندر شامل ہو گئے دربارِ بغداد اندر بڑا زیادہ سرسینہ او دی عزت بڑی زیادہ اور جناح خلیفہ متوکل او دی جناح بڑی عزت کردہ او دی آنتے کھڑا ہو جاندہ اگے چل کر کے او دا استقبال کردہ اپنی سیڑ دے ہوتے اپنی جگہ دے بٹھاندہ اتنی زیادہ عزت میں کہ حاسدین پیدا ہوئی جایا کردے حاسدین پیدا ہوئی جاندے نے اللہ معاف فرمائے دوسرے لوگا دی حسدی بات یہ لگے تھے مولوی اللہ ماشاءاللہ کو ہزارہ چوئے بچے آوے تھے بچے آوے مولوی اتنا زیادہ حسد دی انتے کم آدہ حسد کا دا سونیا رشک کار دوسرے نالوں زیادہ نیکی دا کامکار حسد کا دا حسد اے کہ او دا نہ ہو او نہ او دی عزت نہ بڑے میری بن جائے انہوں نہ چیز میڑے مینوں میڑ جائے حسد اے رشک اے کہ اللہ انہوں دیتا ہے انہوں ہور دے تے مینوں میڑے انہوں نیکی دی توفیق دیتی ہے اللہ انہوں ہور نیکی کرن دی توفیق دے تے مینوں میڑے توفیق کہا دا فرما اے رشک رشک کرنو والے آنچو اللہ بڑھاوے ہنجی حسد حسد ساڑے نچڑا اے پامے آم سامین تُسیو وہ تے پامے ہون جناب بڑے علام میں تے پامے تے شیخ و ندیس تے مولانا بالفضل اولانا جتنے مرضی مولوی ہو یہ کاری ہون اگر حسد اووی کرن گے تے نیکیاں انہوں نہ دیا میں بھسم ہو جاڑ گیاں جی اے جناب آگ گے نہیں نیکھ دی جی آگ حسد آگ گی ہے حسد نیکیاں نو اے میں کھا جاندہ ہے جی میں سکیاں نکڑا نو آگ کھا جاندہ ہے جی میرے پیارے بھائی اس واسطے میں ارزے کر رہے آنا اللہ اکبر ایدی زندگی بدل گئی ہاں سے دیل پیدا ہو گئے انہوں نے کان بھرے خلیفہ متوقل دے کام کان بھرے گلنا کو جے کو جیاں ساں انہوں نے جناب عدالت اندر طلب کی دائینا جدو جناب زنون مصری تشریف لے آئے اس جناب عید دا جملہ پڑیا دے دی تفسیر ایسے پر سوزندہ دندر کی تیئے خلیفہ متوقل سن کر کے او تے جناب کمبر لگ گیا او دا دل پگل گیا بے اختیار رو پیا بے اختیار روٹ ہے جی میرے پیارے ویر اے دروے کھو نائک اللہ اکبر اللہ اللہ ایک بزرگ خاتون ایک مرد اور ایک عورت دے نال گواہی دین واسطے عدالت ویچ جانا پیا عدالت چپیش ہوئی ہیں بزرگ خاتون ایک عورت دوسرے پاس ایک مرد دے دوہ دے نال انا دے ہمرا اے بزرگ خاتون انوی عدالت ہے گواہی دین واسطے جانا پیا چناب عدالت نے قاضی عدالت عدالت قاضی نے الگ الگ نہ دعا دی گواہی لینہ چاہیے کہ الگ الگ جنہیں ہے جی بیان کلم بند کرانگے مگر اس بزرگ خاتون نے الگ بیان ریکارڈ کروانے تو الگ بیان دینے تو انکار کر چھڑے آئے اور نال قرآن پاک دی عید پڑیئے سنو اللہ اکبر اللہ نال پڑ دیا نے انتظل احداؤما فتو ذکر احداؤما الاخرؐ بیان دین لگیاں اگر ایک عورت بھل دی اندھی نظر آوے انہوں کی سے گل دے اندر یعنی بھول ہو جائے بھولے کا پہ جائے دوسری انہوں یاد کروا دے وے دو اور تان دی اللہ دلہ گوائی نہیں کٹھیاں دی گوائی ایک پولن لگے دوسری دوسری انہوں یاد کروا دے وے جدو ایت پڑی دے انہ دے استدلال دے سامنے عدالت جھک گئی عدالت نو بات تسلیم کرنا پئیے جان دے و کیر کلام دالے و لاہور دے دیوزرے اللہ کیا جو تشریف لانے والے ہو اے بزرگ خاتون کونسا امام شافی رحمہ اللہ تعالی انہ دی والد سن سبحان اللہ کیسے لوگ وَتِلْقَ وَحَازِم 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 اے بھی اللہ دے قرآن نے تج سڑھی اے قرآن کو لو بجھرے نیا کہندے نے جناب کیڑی ایت اللہ سورہ عراب دی ایت نمبر چھپل تلاوت کر دینے اِنَّا رحمت اللہ ہی قریب من المحسنی کہندے نے اللہ دی ٹرامت نے ایک وَد اَن دے قریب ہویا کر دی سلی بر بن افضل ملک ایوے جناب خوف دی عالت رون دیا ہوئے ہاں ہے جناب اٹھے اور کہندے نے میرا قلیج جا پھٹیا جا رہے آئے اب وحَازم تیریا اے قوطیا گل سن دی میری اندر تاب نہیں